ویسے تو وجہ دشمی سے جڑی ہر تصویر خاص ہوتی ہے، عدبود ہوتی ہے لیکن وجہ دشمی کی سب سے انوکی تصویر ہریانہ کے پنچکولا سے سامنے آئی وہاں شالیمار میدان میں دیش کے سب سے اونچے راون کے پتلے کا دہن کیا گیا بتایا جاتا ہے کہ اس پتلے کی اونچائی ایک سو اکتر فیٹ ہے جبکہ اسے بنانے کا خرچ قریب اٹھارہ لاکھ روپے آیا ہمارے سمباد آتا لیلت شرمہ کی رپورٹ دیکھئے اس وقت ہم پنچکولا کے سیکٹر پانچ میں موجود ہے جہاں پر دیش کا سب سے بڑا راون کے پتلے کا دہن اس وقت ہو رہا ہے لگ بک ایک سو اکتر فوٹ بڑا راون کا دہن ہے اس وقت ریموٹ کے ذریعے ہے وہ کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راون دہن اس وقت ہو رہا ہے اور اسے دیکھنے کے لیے پنچکولا کے سیکٹر پانچ میں ہزاروں کی سنکھیا میں جو لوگ ہے وہ یہاں پر پہنچے ہیں شری رام کے جائکارے ہیں وہ یہاں پر لگ رہے ہیں اور یہ برائی پر اچھائی کا پرتیخ ہے دیکھ سکتے ہیں کہ دیش کا سب سے بڑا راون ہے اس کو بنایا گیا تھا لگ بک تین مہینے سے زیادہ کا وقت لگا تھا اور پچھے سے زیادہ کاریگر ہے وہ انہوں نے اس میں کام کیا تھا تو یہ راون دہن اس وقت یہاں پر ہو گیا ہے برائی پر اچھائی کا پرتیخ سب کہتے ہیں کہ راون کو راون کی مرتیو کیوں ہوئی تھی راون کی مرتیو ہے اس کے اہم کے قارن ہوئی تھی اس کی میں کے قارن ہوئی تھی یعنی اپنے اندر جو بھی برائیاں ہیں ان برائیوں کا دہن کرنا ہے تب ہی اچھائیوں کے ساتھ دیش سماج آگے بڑھ سکتا ہے ویڈیو جانلیس گنجیت کمار کے ساتھ لالت شرما پنچکلا تو عدد اور شاندار تصویریں بھی آپ نے پنچکلا کی دیکھی اور یہ سیدھی تصویریں ہم اس سمیں دلی کی راملہ میدان کی دکھا رہے ہیں جہاں پر لوکش راملہ میں اس سمیں پوجن چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں منچ پر حنمان جی کے روپ میں وہاں پر ایک کلاکار موجود ہے رام اور لکشمن وہاں پر موجود ہیں اور اس سمیں وہاں پر پوجن کارکرم چل رہا ہے اس منچن کو دیکھ کر ایسا اندازہ میں لگا سکتا ہوں کہ راون دہن کا کارکرم یہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے ہو چکا ہے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پر راون دہن کے لیے کیول تین پتلے نہیں بنایا گئے تھے کیول راون کمکرن اور میگنات کے پتلے یہاں پر نہیں بنایا گئے تھے بلکہ اس بار یہاں پر پانچ پتلوں تیار کیے گئے تھے رام لیلا الگکش رام لیلا میں اور وہ پانچ پتلے اس لیے تھے کہ یہ تین پتلے تو تھے راون میگنات اور کمکرن کے ایک اور پتلہ تھا جو ساماجک برائیوں کے پرتیق کے طور پر بنایا گیا اس کے علاوہ ایک چھوٹا پتلہ تھا جہاں پر سناتن دھرم کے جو ویروضی ہیں ان کے پرتیق کے طور پر اس پتلے کو بنایا گیا تھا موسیقی